بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز زہر کے بعد صورت کوسر اور صورت اخلاص جس نے بھی اس طرح پڑھی غیب سے چھ سو کروڑ مل جائیں گے سینے کا راز پہلی بار آج بتا دیا ہے آزما کے دیکھ لیں محترم ناظرین صورت اخلاص اور صورت کوسر کا صرف پندرہ منٹ کا یہ عمل کر لیں اگلے دن ہی موجزہ دیکھنا انشاءاللہ تعالی آپ کروڑوں مانگو گے آپ کو عربوں ملے گا محترم ناظرین اکرام آج آپ کی خدمت میں ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کو خلوص دل سے کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل و کرم اور رحمت و شفقت سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو دل کی مراد حاصل ہوگی اللہ پاک آپ کے رزق اور مال و دولت میں بے انتہا برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے انعام میں اور کلام میں بڑی طاقت ہے اگر آپ باقائدگی کے ساتھ اس اسم مبارک کا ورد کریں گے یہ سورہ مبارکہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور کامیاب ہو جائیں گے محترم ناظرین اکرام یہ وظیفہ اللہ کے نام کا اور اللہ کے پاک کلام کا وظیفہ ہے جس کے ذریعے اللہ پاک انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر پریشانی ہر دکھ تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے آپ سے دور فرمائیں گے اور پھر آپ کی ہر جائز حاجت ہر کواہش ہر ضرورت پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے اس وظیفے کی اتنی برکات رحمتیں اور فضیلتیں ہیں آپ دیکھ کر خود ہی حیران رہ جائیں گے آج کا یہ وظیفہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے بہت ہی خاص ہے جنہیں رزق کا مسئلہ ہے دولت کا مسئلہ ہے کہتے ہیں ہمارے اوپر کرز چڑھا ہوا ہے تو میرے بھائیوں اور بہنوں جتنے بھی رزق کے مسائل ہیں چاہے آپ نوکری کے لیے جگہ جگہ گھوم رہے ہیں چاہے آپ کاروباری معاملات کے لیے پریشان ہیں جتنے بھی آپ کو رزق کے مسائل ہیں دولت کے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ تمام بہت جلد حل ہو جائیں گے آپ نے یہ وظیفہ اللہ پاک کی ذات پر اعتبار بھروسہ یقین کرتے ہوئے کرنا ہے جبکہ آپ یہ وظیفہ کر لو تو اس کے بعد آپ خود اپنی آنکھوں سے موجزات دیکھو گے یہ عمل کس دن کرنا ہے کس وقت یعنی کس نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے اور کتنے دن تک مسلسل یہ عمل کرنا ہے یہ سب انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا جو بھی میرے بھائی بہن رزق کی تنگی کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں جو کہ پیسوں کو جلد حاصل کرنا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جلدی سے وافر رزق اور دولت آ جائے وہ بس یہ چھوٹا سا عمل کر لے آج ان کے مقدر میں یا ان کے نصیب میں دولت نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ان کے نصیب میں ایسے دولت آئے گی وہ یقین ہی نہیں کر سکیں گے اگر کوئی میرا بھائی یا میری بہن کرزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو وہ یہ وظیفہ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اپنی رحمت اور شفقت فرمائیں گے یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ دولت کے جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب حل ہو جائیں گے وہ بندہ جو کئی سال سے بے روزگار ہے جو کئی سال سے گھر پر ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ کر سوچ ہی رہا ہے کہ اب میرا اور میری فیملی کا کیا ہوگا وہ کوشش تو کرتا ہے لیکن اس کو کوئی فائدہ یا کوئی خاص نتیجہ ہی نہیں ملتا مختلف جگہوں پر جاتا ہے لیکن کہیں پہ بھی کوئی چھوٹی موٹی نوکری بھی نہیں ملتی یا وہ کبھی بھی کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس میں کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہی ہو جاتا ہے سب جمع پونجی بھی ختم ہو جاتی ہے تو ان سب کے لیے آج سورہ کوسر کا اور سورہ اخلاص کا نایاب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں مناسب سے مقرر ہوا یہ سورت بالاتفاق مکی ہے اور شان نزول بھی اس پر شاہد ہے اس کی آیات تین ہیں یہ قرآن کی مختصر ترین اور ساتھ میں جامعہ ترین سورہ مبارکہ ہے اس سورہ مبارکہ میں رسول رحمت تاجدارک نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ایک اہم ترین خوشکبری ہے اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تکمیل اور تا قیامت باقی رہنے کی زمانت کا بھی اعلان ہے جو بھی میرا بھائی یا بہن اس وظیفے کو سچے دل سے کرے گا انشاءاللہ وہ لازمی کامیاب ہو جائے گا اسی طرح سورہ اخلاص جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے اللہ کو ماننے کی جو تعریف ہے وہ بیان کی گئی ہے کوئی بھی بندہ آپ سے کہتا ہے کہ فلاں رب ہے فلاں رب ہے فلاں اللہ ہے جو غیر مسلم ہے وہ یہ کہتے ہیں تو ان کے سامنے سورہ اخلاص رکھ دی جائے سورہ اخلاص اللہ کی تعریف ہے اللہ کی وحدانیت ہے جو کوئی ان آیات پر پورا اترتا ہے وہ اللہ ہے اللہ ایک ہے کوئی بھی نہیں ہے ایسا اللہ کے سوا اللہ بینیاز ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے تو پوری کائنات میں ڈھونڈ لو ایسا کوئی نہیں ملے گا صرف اللہ ہی ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے یہ ایسی پاورفل سورہ مبارک ہے لوگ بھی اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے وضائف کیا کریں آپ لوگ دل میں وسوسے نہ رکھا کریں پھر اللہ پاک آپ کی ایسی مدد کریں گے آپ پر ایسا کرم ہوگا پوری دنیا حیران رہ جائے گی جو لوگ آج آپ کو دھتکار رہے ہیں جو لوگ آج آپ کا مزاق بنا رہے ہیں وہ لوگ بھی آپ کے پاس جب پیسہ آ جائے گا جب دولت آ جائے گی تو وہ لوگ بھی آپ کے آگے پیچھے گمنا شروع ہو جائیں گے جو آج آپ کی غریبی کا مزاق بنا رہے ہیں وہ لوگ بھی آپ کو سر پر بٹھا لیں گے ناظرین اکرام کسی کا بھی غربت اور افلاس میں مزاق مت اڑائیں اسلام میں یہ چیزیں سختی سے منع ہے ایک حدیث پاک میں ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہوتی ہیں ان کے پاس دو پرانی چادریں ہوتی ہیں اور انہیں کوئی پناہ نہیں دیتا لیکن اللہ تعالی کی بارگاہ میں ان کا رتبہ اور مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالی پر قسم کھالے کہ اللہ تعالی فناہ کام کرے گا تو اللہ تعالی وہ کام کر کے ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے ترمیزی کی یہ حدیث ہے ناظرین اکرام جب آپ لوگ جو یہ وظیفہ کرنے لگو تو اس کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے کسی بھی نماز کے بعد آپ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں چلتے پھرتے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو وقت ملے آپ یہ کر سکتے ہیں لیکن زہر کی نماز کے بعد اگر کریں گے تو اس کی تاثیر بہت زیادہ ہو جائے گی جب دیکھیں کچھ وقت آپ فارق بیٹے ہوئے ہیں تو وقت کو ضائع کیے بغیر بھی آپ فوراً یہ وظیفہ شروع کر دیں جب آپ لوگوں کو لگے کہ اس وقت کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا تو وقت پہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں اگر زہر کے بعد یا کسی نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا سب سے پہلے تین مرتبہ اور تین مرتبہ پڑھ لیں لیکن واضح رہے کہ جس جگہ آپ بیٹھے ہوں وہ پاک صاف ہونے چاہیے کسی گندی جگہ پر بیٹھ کے کسی ایسی جگہ پر بیٹھ کے آپ کو یہ وظیفہ نہیں کرنا ہے آپ کو یہ وظیفہ نہیں کرنا چاہیے جہاں پر آپ کو شک ہو کہ شاید کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پھر اسی جگہ کو اچھی طرح سے تین مرتبہ دھولیں اگر آپ گھر میں ہیں آپ جائے نماز بچھا کے یہ وظیفہ سکون سے بیٹھ کر کر سکتے ہیں اگر کسی کام پہ ہیں تو اس کرسی پر اسی میز پر بیٹھ کے آپ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ نے تین مرتبہ کوئی سبھی درود پاک پڑھ لینا ہے لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے اس لئے ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں پھر جیسے ہی آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں اگر آپ کے پاس تصویح موجود ہے تو تصویح لے کر اگر اس وقت تصویح نہیں ہے تو آپ سیدھے ہاتھ کے انگلیوں پر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں پھر تصویح یا انگلی کے لیے حصے یعنی پہلے دانے پر جب آپ نے تین مرتبہ یا اللہو یا رحمانو یا اللہو یا رحمانو آپ نے تین مرتبہ صرف پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے مکمل صورت مبارکہ پڑھنی ہے پھر ایک مرتبہ آپ نے صورت اخلاص اور صورت کوثر مکمل پڑھنی ہے یہ آپ کا عمل ایک دانے کا مکمل ہوا ہے اسی طرح دوسرے دانے پر بھی آپ نے پہلے یا اللہو یا رحمانو یا اللہو یا رحمانو یا اللہو یا رحمانو اس کے بعد آپ نے صورت کوثر پڑھنی ہے پھر صورت اخلاص پڑھنے ہے دوسرا دانہ آگے کر دینا ہے اسی طرح آپ نے ایک مکمل تصویح پڑھنی ہے یعنی سو دانوں کی یہ تصویح آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے پہلے یا اللہو یا رحمانو تین مرتبہ سورہ کسر ایک مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ اور ایک دانہ آگے کر دینا ہے اسی طرح سو مرتبہ آپ نے یہ تصویح مکمل کرنی ہے اور اللہ کا ایک نام بعد میں آپ نے ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے یا رزاکو اس کے بعد آپ نے تیتیس مرتبہ صرف اتنا پڑھ لیں تو وہ بھی بہتر ہے اگر نہیں تو جو مکمل تصویح ہے یہ پڑھ لیں اور آخر میں آپ نے دوبارہ تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے ہر قسم کے وظیفے کے لیے ہمیشہ درود ابراہیمی پڑھا کریں ہو سکے تو ہاتھ کی انگلیوں کی پوروں پر بھی یہ وظیفہ کیا کریں اگر ہاتھ کی انگلیوں پر گننے میں دشواری ہوتی ہے تو بے شک آپ تصویح کا استعمال کر لیں لیکن ہاتھوں پر شمار کرنا زیادہ بہتر ہے اسی طرح ایک تصویح کے بعد اللہ تعالیٰ سے نہایت خلوص اور دوسرا مندانہ انداز میں گڑ گڑا کر اپنی مشکلات اور حاجت کی دعا کریں انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ کے ہاں منظور و مقبول ٹھہرے گی لیکن ایک بات واضح کر دیں آپ صرف کسی وظیفے کے لیے ہی نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز کو اپنی مشتقل عادت بنا لیں نماز کی اسلام میں بہت زیادہ فضیلت ہے قرآن مجید میں کسرت سے نماز کے احکامات آئے ہیں اور بہت سارے احادیث میں بھی نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے ورود قیامت سب سے پہلے نماز کا ہی سوال کیا جائے گا نماز پڑھو گے تو کامیاب ہو جائیں گے ورنہ شاید دنیا میں تو کامیاب ہو جاؤ لیکن آخرت میں ظلیر اور اسواہ ہوں گے اس وظیفے کو کرنے کی دو شرطیں ہیں کہ پانچ وقت کی نماز باقائدگی سے ادا کی جائے گی صرف اور صرف رزق حلال ہی کمائیں پھر اس میں آپ خود بھی کھائیں اور اپنی فیملی کو بھی حلال کرائیں اس وظیفے کو سچے دل سے کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور کامیاب ہوں گے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کھتا ہی کو اپنی رحمت اور شفقت سے معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے ہمیں پانچ وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں